ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں مزیرا لکیسی آر نے ایک آلہ ستہی جلاس میں افتداروں سے تلنگا نامے کورونا وارث کے پھیلاؤں کی صورتحال کا جائدہ لیا جس میں انہوں نے ریاست کے عوام کو سنکرانتی تہوار اپنے اپنے گھروں میں منانے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ کورونا وارث کے معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ریاست حکومت نے تمام مناسب طبیعی مداد کی براہمی کی انتظامات کر رہی ہے انہوں نے کوئیٹ کی موجودہ صورتحال اور حکامت جانب سے اس کو روکنے کے اغدامات مریضوں کا علاج اور مستقبل کی حکمت عملی کا بھیجہ آئیدہ لیا حیدرباد کے کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورڈ کارونی میں پیش آئے خوفناک صڑک حادثے میں ایک ساپفر انجینئر کی ہو گئی موت حادثہ اتنا دردناک تھا کہ جس ٹپر لوری نے یہ حادثہ کہ جس ٹپر لوری نے ٹوویلر گاڑی کو ٹکر دی اس نے ناش کو بیس میٹر دوری تک گھسیٹ کر لے گئی پولیس کے مطابق یہ حادثہ اتوار کی صبح اس وقت پیش آیا جب بائیک پر جانے والے جگن مہنڈر ڈینامی سوفٹ پیر انجینئر کو بس اسٹاپ روڈ کے قریب ٹپر لوری نے ٹکر دے دی حادثے کا نتیجے میں بائیک سوار شخص زمین پر گر پڑا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اطلاع ملتہ ہی مقامی بولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر ناش کو بغل زی پوٹ پارڈم دواخرہ منتقل کر دیا اور ٹکر مانے والے ٹپر لوری کے ڈرائیور کے خلاف ایک مقدمہ درس کرتے ہوئے ٹپر لوری کو بھی ضبط کر لیا سنگرانتی تہوار کے موقع پر دونوں تلکوری آستوں کے مختلف مقامات کے لیے چلا جانے والی آرٹی سی کے خصوصی بسوں میں زائد چارجز وصول نہیں کیا جائیں گے آرٹی سی کے منیجنگ ڈریکٹر وی سی سجران نے کی وضاحت آپ کو بتا دیں کہ ایم جی بی ایس سے تین ہزار چار سو اور جی بی ایس سے بار سو ریگلر بسیں چلانے کے ساتھ ساتھ تہوار کے موقع پر مزید چار ہزار تین سو بائیس بسیں چلائے جا رہی ہیں آرٹی سی ایم ڈی وی سی سجران نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ اس اہورت سے استفادہ کریں واضح ہے کہ سابق میں سنگرانتی تہوار کے موقع پر اسپیشل بسوں میں اضافہ کی رائے وصول کیا جاتا تھا جو کہ اب نہیں کیا جا رہا ہے دکتیال کے دھرور منڈل میں ایک نوجوان کا بے رہمانہ قتل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق راجش نامی نوجوان جو اپنے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لیے موٹر بائیک پر جا رہا تھا کے راستے میں چند نامعلوم افراد نے راجش کو روک کر تلواروں سے حملہ کر دیا جس کے نچیزے میں راجش کی برسر موقع ہی موت ہو گئی قتلی کی وجہ پرانے خصومت سمجھ جا رہی ہے پولیس نے سلسلے میں کیس زرز کرتے ہوئے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی چینور شہر کے محلے غازی پرا میں چینور کنسیملی گورنمنٹ ویب بالکسمن کے دعا سے چینور کے مشہور ٹی آر ایس لیڈر نوجوانہ نے ملت محمد خواجہ قمر الدین نے سنکرانتی کے موقع پر ایک کرکٹ ٹورنمنٹ اپنے خر سے مناخص کیا کاغذی پرا کے میدان میں اس ٹورنمنٹ کو کھیلا جا رہا ہے اور اس ٹورنمنٹ کا افتداء محمد خواجہ قمر الدین نے بیٹنگ کرتے ہوئے کیا اس موقع پر خواجہ قمر الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیل انسان کے حسنا وزائی اور ذہنی تندرستی میں معاون ہے انہوں نے خود اپنے خر سے کھلاڑیوں کے لیے ٹی شئرٹس اور تمام گراؤنڈ کی صحولتوں کو فراہم کیا افتداء ہی میش میں رائزنگ سن کا غزی پرا ٹیم نے میش کو جیت لیا یہ کرکٹ ٹورنمنٹ چار دنوں تک جاری رہے گا رکون اسمبلی خوزن آباد وی ستیش کمار نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کسانوں اور جرائی شعبے حیات سے مربوط افراد کی معیشت کو بہتر بنانا اور معاشی طور پر مستحکم کرنا وزیراعلا کیسی آر کی ترجیحات میں مقام افراد پر ہے اور اس زمن میں تمام موازیات میں ریتو ویڈی کا کی تعمیر حکومت تلنگانہ کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ ہے تشکیل تلنگانہ کے بعد کیسی آر نے شعبہ زیرات پر اپنی خصوصی دلچسپی مربوز کرتے ہوئے متعاتی تختامات کیے جس کی مثال ملک کی کسی ریاست میں نہیں ملتی چند روز قبل جنگاؤں کے نئے ڈیپٹی کمیشنر اور پولس کے عہدے کا جائدہ حاصل کرنے والے کیس ستی ارام سے جماعت اسلامی ہند زیر جنگاؤں کی ذمہ داروں کے ایک وقت نے جناب محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و جنرلسٹ صدر زیر شعبہ اقلیت کانگریس پارٹی کی زیر خیادت خیر سگالی بنافات کرتے ہوئے شال پوشی اور سارنوں کی مبارک بات دی اور قرآن شریف کے انگریزی ترجمے سیروت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف پیش کی جس کو مکمل عدب و احترام کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے انہوں نے متعلق کرنے کا وعدہ کیا حکون سلی جنگاؤں متی رڈی یادگری رڈی نے کل شام کسانوں کے جشن میں شرکت کی بعد بابسی کے دوران مدور منڈل کے موزے لدنور میں دوران سفر کچھ دیر توقف کرتے ہوئے ہفتے واری بازار میں اپنے لئے ترکاریاں خرید کر ترکاری فروش تاجرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کرتے ہوئے ان کو پوری حل کرنے کا وعدہ کیا اور اشیاء ضروریہ اور ترکاریاں کی قیمتوں میں اضافے پر اپنے گہرے تاثر کا اظہار کیا آندر پتش کے آتما کوٹاون میں حالات مکمل طور پر قابو میں آکے ہیں جمعہ کے روز آتما کوٹاون کے اربن کالنی میں مجید کی تعمیر کے مسئلے پر بی جی پی کے لیڈر سری کاند ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ پہنچ کر گڑ بڑ کی تھی جس کے نتیجے میں دونوں طبخات میں تصادم کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں تین افراد زخمی بھی ہو گئے تھے اور تین گاڑیوں کو جلاتیا بھی گیا تھا پتھرہ اور دونوں طبخات کے تصادم کو روکنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج اور ہوای فائرنگ کا بھی استعمال کیا تھا پولیس نے بتا ہے کہ ٹاؤن میں اب دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفتی کو بھی تینات کیا گیا ہے پولیس کے عالی احدیداروں نے امن کی بھاری کے اپیل کی انہوں نے کہا کہ اب تک تشدد کے واقعے میں دونوں طبخات کے 28 افراد کو گی رفتار کیا گیا ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں